اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن ویڈر سب آج کیسے ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور دانت کی بریاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سٹیٹ کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اکورڈنگ ٹو دا سچویشن ان کے والیوں میں جب ہم اضافہ ہوتا دیکھتے ہیں تو دوستوں ہم آپ کو اس کی سپورٹ اینڈ ریزسنس کی اکورڈنگ آگاہی دیتے ہیں اور ہم کامیاب ہو پاتے ہیں کچھ ایسی اچھی پیسیو انکم گین کرنے کے جو نورمل روٹین میں ہم نہیں کر پاتے اور مس کر دیتے ہیں سو گائز آج مارکٹ کی صورتحال کو لے کر جو خبروں کا سلسلہ جاری ہے اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک بڑی زبردست مارکٹ میں گردش کرتے ہوئی خبر لے کر رہا ہوں جس کا ہنڈرڈ پرسنٹ تعلق سمجھ لیں کے اتھنٹسی سے ہے اور یہ بہت زیادہ اہم ہوگا آنے والے دنوں کے لیے کہ ایسا سلسلہ نورملی کیوں چل پڑا ہے یعنی کہ بی این بی سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی خبر میں آپ سے آپ بھی شیئر کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مصنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سرمایہ کاری کے شکل میں آٹھ بلین ڈالور کی کمی ہوئی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ سیچرڈ سنڈے عام روٹین سے زیادہ سلو رہنے والے ہیں کہ اگر یہاں پر ویلز اینٹری نہیں کرتے تو لہٰذا ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل سکا بیٹی سی نومننس یہاں پر دوستو تھوڑا سا مضبوط ہوا ہے 38.6 تک جا چکا ہے اور یہاں پر اگر بٹکوائن کے پرائز کی بات کریں تو ہائی رہا 16936 کا 16936 وہی دوستو سے ڈائیسو کے درمیان سپورٹ اینڈ رزیسٹنس اور ایتھیریم کے اگر بات کریں تو اس نے کل راہ سے لکھے اب تک اپنی تقریبا 25 سے 30 ڈالر اور نیٹ ورث جو ہے ڈانگ کر دی ہے بی اینڈ بی کی دوستو ہم نے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس آپ سے شیئر کی تھی 268 سے 287 268 سے 287 اور اس کی مارکٹ جو ہے دوستو وہ 277 سے 286 کے درمیان پریڈ ہوئی لیکن یہ اپر سے ڈاؤن پر آئی ڈاؤن سے اپر نہیں جا سکی ڈیفینیٹلی آپر نہیں کر پائے ہوں گے کیونکہ مارکٹ ایک ٹائم آیا وہ لو چلی گئی اچھا اب بی اینڈ بی کے لیے دوستو یہاں پر بی اینڈ بی کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے یہ بہت اہم خبر ہوگی آپ کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر پینک نہ پھیلے حبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا دوستو کہ آپ کو پریشان کیا جائے آپ کو ریالیٹی بتائی جائے گائز ایک اپلیکیشن ہے یعنی کہ والٹ ہے جس طرح کرپٹو کی طرح ایکسچینج ہے اسی طرح ہی وائٹ بیٹ یہ اس کا میں سٹیکر آپ کی سکرین پر چلا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سترہ نویمبر تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈی لسٹ کرنے کا ارادہ کر دیا ہے بی اینڈ بی کو اب سترہ نویمبر اور اس بی اینڈ بی کے ڈی لسٹ ہونے کی خبر کو مارکٹ میں پہلے غلط طریقے سے لیا جا رہا تھا کہ یہ سبھی ایکسچینجز اب باری باری ایسا کریں گی ایسی کوئی خبر نہیں ہے فیلال میں آپ کو اس کے پیچھے جو سچائی ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ ایسے سٹانس تھے جو پچھلے دنوں سیزی نے لیے مسلسل اس وقت مارکٹ میں دوستو بڑی اوٹ پٹان کرنے کر رہا ہے ٹھیک ہے سو گائز یورپ کے کچھ ممالک میں جہاں پر اس وقت کافی مسئلے مسائل فزاد فضو چل رہی ہے وہاں پر یہ ایکسچینجز چل رہی تھی یہ انہی کی ایکسچینج ہے جہاں پر کافی جنگی محول اس وقت آن ہے تو اس ایریے میں سیزی کو منع کیا گیا کہ آپ یہاں پر اپنی جو ایکٹیوٹی ہے یعنی کہ ریشیاں کنٹری میں جو آپ کی ایکٹیوٹی ہے آپ اسے بند کر دیں لہٰذا اس نے نہیں بند کیا تو وہ جو ایسی ایکسچینجز ہیں جو یورپ میں ورک کرتی ہیں وہ سیزی کے ساتھ یہاں پر بائیکورڈ کر رہی ہیں اب کئی دوستوں کا پوچھنا ہے کہ کیا اس کا بین بی کے پرائس پر فرق آ سکتا ہے دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اچھی خبریں نہ آنے کی وجہ سے آپ کو مارکٹ میں ایک ڈمپ دیکھنا کو مل رہا ہے دیکھیں بین بی تھوڑا اور سٹرک ہوا ہے بین بی تھا میٹک تھا اور لنک یہ مسلسل ہمیں ٹریڈ دے رہے تھے تو دوسری کا آغاز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ وائٹ ویٹ ایکسچینج کی پہلے تو میں یہ بتا دوں کوئی تنی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی خاصی ویلیو نہیں ہے لیکن وہ جس ریجن کی ایکسچینج ہے اس نے خاربازی میں آ کر کہ بھئی ہمیں تو ہم نے تمہیں منع کیا تھا اور تم باز نہیں آئے تو اسی لیے اس کا ٹوکن انہوں نے ڈی لسٹ کرنے کی سترہ نومبر ڈیٹ دی ہے لہذا آپ کو یہاں پر پینک ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ بی این بی میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ کسی اور ایکسچینج پہ ٹریڈ کرنے کی بجائے آپ بینانس کے اوپر ہی ٹریڈ کریں اور ایک مرتبہ بی این بی کا تھوڑا سا ویدر کلیر ہو لینے دیں کیونکہ بی این بی ایسی خبروں سے ہی تھوڑا بہت جسٹرپ تو ضرور ہوگا تو مجھے ایسی لگتا ہے کہ آپ کی مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے بی این بی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو سو گائز نیکسٹ مارکٹ میں یعنی کے نیکسٹ ٹویل وار میں ٹریڈ کرنے کے لیے آپ بی این بی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز قریب ٹو سکسٹی ایٹ سے ٹو نائنٹی کے طریقے یہ بڑا نپا طولہ ہوگا اور اس میں ٹریڈ کرنے کے چانسز بڑے کام ہوں گے تقریبا پانچ سے چھے ڈالر اور کلوزسٹ واند کی اگر ہم بات کریں تو گائز یہاں پہ کلوزسٹ جو ایٹری بن رہی ہے وہ ہے ٹو سیمنٹی فور ٹو سیمنٹی فائیو کی جیسی میں نے آپ کو اس میں اپ ڈیٹ دی ہے یہ ایسی ہی مارکٹ میں ابھی اس کی صورتحال موجود ہے ایکس آر پی کارڈینوں میں نہ کوئی کمی ہو رہی ہے نہ کوئی اضافہ لیکن بیہیوئر لائک اچھی ایک مضبوط کوئن کی طرح ان کی یہاں پہ صورتحال ہے اور پچھلے قریب چوبیس گھنٹوں میں دوستو میٹک میں یہاں پر دس سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور میٹک یہاں پر کافی فیکنس کو شو کر رہا ہے اپنی اور یہ اپنے پرانے پرائز پر جا سکتا ہے یہاں پر کچھ پرڈکشن اس کی چینج ہو رہی ہیں لہٰذا آپ کیا کریں گے کہ ابھی کی مارکٹ میں جو آپ کی ٹریٹ کلوز ہو چکی ہے میٹک کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں پر سٹوپر لگا دیں کیونکہ جو نیکسٹ اب جو ٹویلو اور آنے والے ہیں آج تا آج تا مارکٹ ایک اچھی راہ اختیار کریں گی یہاں پر ڈوٹ کی بات کریں تو دوستو ڈوٹ اکیلا ایک ایسا کوئن ہے جو مارکٹ میں صورتحال اپنی پر قرار رکھے بیٹھا ہے اب بڑھتے ہیں سولانہ کی طرف اور آپ کو اس کی کرنٹ سیچویشن سے میں آگاہی دیتوں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کمیونٹی سولانہ کو ہولڈ کی ہے اب دوستو یہاں پر آپ نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے دیپ کنیکٹڈ ہو کر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج صبح دوستو ایفٹی ایکس میں پھر ایک بڑا ڈاؤن سال آیا ٹھیک ہے اب وہ تقریبا وان پوائنٹ سیونٹی سیون کا لو لگا کر آیا ہے کچھ ماہرین مارکٹ میں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایفٹی ایکس ختم ہی نہیں ہوگا وان پوائنٹ سیونٹی وان دو ڈالر تک رہے گا مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ کلیپ کر جائے گا مطلب اور کچھ نہیں تو چلو وان ڈالر تو تجھے جانے والا ہے اور ریکاوری کے چانسز یہ آنے والے دن کلیر کریں گے ایسے بینکرپٹ کوئن کے بارے میں کوئی بندہ بھی پرڈکشن کر کے بے بکوفی نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے ریزرگ جو اصلی ہیں وہ شو ہی نہیں ہو پا رہے ٹھیک ہے اسی لیے دوستو مارکٹ میں سٹانس لیا گیا ہے سیزی کا اب تک مجھے پرسنلی اس کی اگر کوئی سٹیٹمنٹ پسند آئی ہے تو مجھے اس کی یہ سٹیٹمنٹ بہت اچھی لگی کرپٹو کو لے کر کہ بھئی ہر ایکسچینج اپنے ریزرگ شو کرے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج صبح اگر آپ اوکی ایکس پہ اوکوائن پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایمیل آئی ہوگی مجھے بھی آئی ہے سبھی یوزرز کو آ رہی ہے کہ جی ہم نے اپلائی کر دیا ہے اپنے پروف آف ریزرگ پر اپنے ریزرگ شو کرنے کے لیے اچھا اب اس کے اوپر مجھے دوستو آپ کو آج ایوننگ میں ایک مکمل ویڈیو پروائیڈ کرنی ہے اگر آپ مجھے ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں تو یقین مانے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا کیونکہ پروف آف ریزرگ جو ہوگا وہ آپ کے بھلے کے لیے اس ایکسچینج کا پروف آف ریزرگ پر آ کے کام کرنا اور پروف آف ریزرگ پر اپنے ریزرگ شو کرنا کتنا ضروری ہے یہ آپ کو آج جاننا ہوگا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں اور کون کونسی ایکسچینجز ہیں جو اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو نقصان دے سکتی ہیں جھوٹ بول کر تو آپ کو اس کی پوری انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی سو گائز سولانہ نے 13.75 کا لو لگایا اس کی وجہ بنی ایف ٹی ایکس کا 1.77 کا لو لگانا ایف ٹی ایکس ابھی دوستو پھر سے دو ڈالر میں انٹر ہو چکا ہے اس میں میں بات کروں گا لیکن سولانہ نے اپنی یہاں پر ورث کھوئی ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ ایف ٹی ایکس اب یہ میرا اندازہ ہے پلیز اسے اندازہ ہی رکھئے گا کہ سولانہ 10 ڈالر تک کا لو لگا سکتا ہے لیکن یہ ریکوری کرے گا ایک مرتبہ ایف ٹی ایکس کی جان نکل جانے کے بعد اب بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف اور ذہن میں رکھئے گا کہ سولانہ کی پوزیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آنے والے دنوں کے لیے کیونکہ ٹوپ ہنڈرڈ ٹین میں سے تو یہ نکل گیا ہے لیکن ٹوپ ہنڈرڈ سے آپ کو مجھے فیلال یہ نکلتا ہوا دکھائی ابھی ابھی نہیں دے رہا نیکس ٹویلو اور کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پر ایک مزید کی آپ کو بات بتاؤں کہ شیبہ انہوں جو اتنا بڑا سمجھنے مارکٹ میں فنکار کوئن ہے آج تک تیرہ کے لیول سے نہیں ہل سکا لیکن سولانہ ہل گیا تھوڑی سی چھوٹی سی بات بڑھ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بڑی سوچ پیدا کرتا ہے سو گائز یہاں پہ یونی سویب کی بات کرتے ہیں یونی سویب نے تھرٹی سینٹ اپنی پوزیشن میں ریکاوری کی ہے اور تھرٹی سینٹ کا لوڈ ڈاؤن اپ ڈاؤن اس میں چل رہا ہے تو اس میں ان دنوں بھی ٹریڈ جو ہے تھوڑی چیز بڑی اور مشکلات اختیار کرتی چلی جاری ہے ٹریڈ کے اعتبار سے ایل ٹی سی کو اور ڈبل اے وی ای کو یہاں پر مارکٹ میں کوئی کرپٹو کا فیوچر قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا بہیویر اتنے بڑے کریش میں بھی کافی زیادہ مضبوط رہا ہے چین لنک کی صورتحال دوستو اس لیے بہتر ہونے کے چانسز بن رہے ہیں کہ چین لنک نے ڈائریکٹلی حمایت کر دی ہے پروف آف ریزرو کی اور جو ٹوکن اتنا کھلے عام کسی چیز کی حمایت کرے گا تو اس کا ریوارڈ تو ملے گا اور دنیا اس کی ریالیٹی پر اور اس کے سمجھنے کے ایسٹس کی ریالیٹی پر بلیب تو کرے گی تو گائز اسی طرح ہی مارکٹ کی یہ شفافیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مارکٹ میں سے اب یہ جو گند نکلے گا جو اس کی آڑ میں کالی بھیریں گسی ہوئی تھی اس کے بعد مارکٹ آپ کو اور زیادہ ایک اچھا ایمپیکٹ دے سکتی ہے جس کا ایمپیکٹ بی ٹی سی کے پرائس پر آنے والے دنوں میں آئے گا سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیو اینٹی ون او ایٹ پر آ چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیو اینٹی کو بہت فرق پڑنے والا ہے ہر پریڈکشن کو پورا ہونے میں ٹائم لگتا ہے میں نے تقریباً آپ کو پنہ دن پہلے یا بیس دن پہلے بتایا تھا جب کیو اینٹی بہت پام کر رہا تھا کہ یہ آپ کو اپنی پرانی اوقات پر دکھائی دے گا تو وہ او ایٹ پر آ چکا ہے ابھی یہ مزید اور لو کرے گا سی ایچ زیٹ کے اوپر بھی آج پرائس کے لیے حاصل سے فرق بڑا ہے اور اوکے بھی یہاں پر کچھ بہتر بیہیوئر دے رہا ہے ریزن کہ انہوں نے یہاں پر اپلائی کر دیا ہے دوستو کیا چیز اپنے پروف آف ریزر فردر دوستو یہاں پر آٹھ بلین ڈالر سمایہ کاری کمی ہونے کی شکل میں مارکٹ کے اندر ایک لہر پھر سے آئی ہے ڈاؤن پرینٹ کی ٹھیک ہے ڈبل اے وی ای جو رات کو تین ڈالر پرائس کر چکا تھا پھر سے ڈاؤن کر گیا ہے اور ابھی ٹریڈ کے اعتبار سے مارکٹ میں دوستو بہت زیادہ بری صورتحال ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس پوائنٹ کی جو میں نے کل آپ سے شیئر کیا تھا کہ دنیا کو سیفو والٹ اور ٹرسٹ والٹ کی طرف لگایا جا رہا ہے اب یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک چال ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک چال ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا ٹرسٹ والٹ میں اپنے پیسے پھینک رہی ہے اب آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹرسٹ والٹ کس کا ہے وہ بھی بائناز کا ہے تو یہاں پر جتنے بھی والٹ اب پیش پیش آپ کے سامنے کیے جا رہے ہیں کہ جی آپ اپنا مال اٹھا کر ان والٹ میں رکھ دیں تو ان کی فیصے بھی آپ سے لی جائیں گی اور وہاں پر کسی بھی کام کے لیے آپ کو جب ٹرسٹ والٹ ٹرسٹ والٹ کی صورت پڑے گی تو وہاں پر ٹرسٹ والٹ ٹرسٹ والٹ ٹرسٹ والٹ کو آج بوسٹ کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مری ہوئی مارکٹ میں کافی زیادہ سٹرک مارکٹ میں جس کا ویدر آنے والے دو تین دن میں کلیر ہونا ہے اس میں جہاں پر سبھی ایکسچینجز کے ٹرسٹ والٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یعنی کہ KCS OKB BBGB جتنے بھی ٹوکن ہیں وہاں پر ٹرسٹ والٹ کا ٹوکن پنگ بگا رہی ہے ٹھیک ہے ٹرسٹ والٹ کے ٹوکن نے آج قریب 1.83 کا ہائی لگا دیا سو یہ دوستو دیپ کنیکٹڈ ہے وہاں پر فیسوں کے ریلیٹ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ڈیفرنٹ یہاں پر ورک کرنے والوں نے لوگوں کو اس طرف مائل کیا جی کہ آپ اپنا سارا سمان اٹھا کر ٹرسٹ والٹ پہ سیف ہو پہ لے آئے تو ان کی اس سلائیڈ میں شاید آپ دوست یہ بھول گئے کہ وہ اس کی آرڈ میں بھی اپنے ریفرل کا کام کر رہے ہیں زیاری بات ان کا ریفرل یوز ہوگا تو ان کو پروفٹ پہنچے گی تو انہوں نے آپ کو اس طرف لگا کر سمجھ لے مطلب آپ کا فائدہ کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ ساتھ اپنا فائدہ بھی کیا تو یہاں پر اس کے پرائز ابھی مسید بھڑ سکتے ہیں ٹی ڈی ڈی کے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ مارکٹ کسی ایک کروٹ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی سو فردر ڈی ٹی میں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں پر سکھ ہے نیو میں تھوڑی سی ریکوری ہوئی تھی دوستو بہت ہی پیٹر وی میں ساتھ ڈالر تک جا چکا تھا پھر سی پیٹر پیٹر کمی ہوئی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جیسے ہی پروف آف ریزر کا عمل مکمل ہو جائے گا اب اسے تین دن لگتے ہیں یا چھے دن تو اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ بی ٹی سی سب سے پہلے پمپ کرے گا کیونکہ پروف آف ریزر ہونے کا عمل کب کلیر ہوتا ہے جتنی دیر سے ہم یہاں پہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں آپ کو اگاہی دے رہے ہیں ہم نے آج تک اس کی اگاہی نہیں دی لیکن میں یہاں پر ان دوستوں کے اتوار سے پیش کر رہا ہوں جنہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت مارکٹ کے ریزر پہ کتنی ہے سو کل یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ اس بی ایف کے پاس جو ریزر ہیں وہ بہت کم رہ چکے ہیں دوسری جانب یہ نیوز بھی آگئی ہے کہ اس بی ایف کو ریسٹ کرنے کے وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں خیر سے والیم کتنا گرہ ہے آپ فالو کر رہے ہیں چو بیس سینٹ اب دو اچھاری سے گر کے یہ میڈ نائٹ میں آیا اچھا اب یہ جتنا بھی لو لگاتا ہے تو اس سے پوائنٹ اوپر آکے ایک جگہ بناتا ہے اپنی پھنی ڈاؤن کر جاتا ہے اب آج کی جگہ دیکھیں 2.30 سے نکل گیا اوکے اب آگیا ہے یہ 2.06 میں اور 1.78 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے گائز اب یہ اگلی جو سیچویشن بنائے گا وہ کیا ہوگی میں بتا دیتا ہوں یہ لو لگائے گا 1.45 کو 1.45 کا لو لگا کر ریکور کرے گا 1.80 1.70 یعنی بہت جلد یہ 1.50 میں جانے والا ہے تو اسی طرح ہی کرتے 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 یہ نکلے گا اور ساتھ سولانہ کو اور مارکٹ کو سلو سمجھ لیں کہ کرتا رہے گا اور جتنی جلدی ہو ایم سٹیل ویٹنگ کے یہ کریش کر جائے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی 12 اور کے لیے مجھے اس کی پوزیشن جو ہے وہ پہلے تو بہتر دکھائی دے رہی تھی اور بہتر ہوئی والیم اس کا بھڑنا شروع ہوا لیکن اس کے لیول پہ جا کے یہ رزس نہیں کر پایا اب اس کا سترہ ہزار ساڑھے تین سو پہ جانا بہت ضروری ہے دوستو جس کے لیول کو کلوس کرنے کے لیے سے 650 ڈالر کی ضرورت ہے اب یہاں پہ پہ پوزیشن دیکھیں فل ڈے کینڈل چارٹ میں مسلسل ڈاؤن ٹرینڈ کریئٹ ہو چکا ہے پہلے پہلے اس کے چانسز سے اب کریئٹ ہو چکا ہے بڑھتے ہیں فور اور کی چارٹ لونگ شیڈو آ رہی ہے جو بتا رہی ہے دوستو کہ بیٹی سی اے کے پرائز جو ہیں وہ پندرہ سولہ ہزار چار سو انچاس پہ اپنی ویکر زون بنا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا شیڈو فالو کریں ٹھیک ہے اور یہاں پر سپورٹ تو ہے کوئی ہے نہیں اگلی کریش کینڈل ہی بن رہی ہے سولہ ہزار چار سون چانس یعنی سکسٹین تھاؤزن فور فور نائن پہ اگر اب اس کی سپورٹ نہیں بات دی اور کیونکہ مارکٹ کو اسی لیول پہ کھڑے پچاس گھنٹے ہونے کو تیسرا دن لگ چکا ہے تو چانس اب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کہ مارکٹ اپنا پہلا سٹانس کریش سے لے گی ٹھیک ہے تو سولہ کیونکہ دائری بات ہے اس وقت انویسمنٹ جو ہے وہ مارکٹ میں کافی سلولی آ رہی ہے بلکہ نکل بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے لیکن نکلنے کی تعدہ تھوڑی سی زیادہ ہے سکسٹین 13,350 کا ویڈ کرنا ہوگا اور وہ بھی خالی اس کے اوپر آ کر ہماری ٹریڈ اوپن نہیں ہو جائے گی 17,350 پہ 90 منٹ اس کو رزسٹ کرنا ہوگا پھر جا کر آرڈ کوائن میں کوئی مومنٹ آئے گی سو گائز آپ بڑھتے ہیں چلی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھریم نے بھی کل را سے لے کے اب تک 25 ڈالر اپنی پوزیشن لوس کر دی ہے کل یہ 1278 یعنی 1278 1280 کے درمیان رزسنس بنا رہا تھا یہاں پر ہمیں اس میں بھی جو لازٹ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ بیرش انگیل اور اب جا کر وہ ٹویزر کینڈل بن رہی ہے مارکٹ میں دونوں طرف سے کریش نے ہم کو گیر رکھا ہے ریکووری کے چانس ہم دیکھتے ہیں کہ فور اور کی 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 چارٹ میں کوئی ایسے ہیں جہاں پر ہمیں سپورٹ دیکھنے کو ملے اس کے لیے ہمیں فور اور کی چارٹ بتا رہی ہے کہ بی ٹی سی اور اس کی چینڈل میں کوئی فرق نہیں ہے لازٹ کینڈل دو سو آپ کے سامنے بریش کا آغاز کر چکی ہے اور جو کلوزنگ کینڈل ہے پچھلے چار گھنٹوں کی اس کا لو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایتھریم کی مارکٹ 1190 تک تو نورمل لو لگا دے گی اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ پچھلے شیڈو کو کیونکہ سپورٹ تو یہاں پر ابھی سیم بی ٹی سی کی طرح یہاں پر بھی نہیں ہے سو گائز یہاں پر ٹویزر سٹار کینڈل بن رہی ہے لازٹ میں اور اس کا شیڈو تھوڑا سا اوپن ہو رہا ہے لیکن یہ اگلے تیم گھنٹوں میں یا دو گھنٹوں میں کلیر ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے آفٹر دا ویڈیو ٹو اور آپ نے اس کینڈل کو چار گھنٹے کی کینڈل کو اوپن کرنا ہے اگر اس کا شیڈو ڈاؤن سائیٹ پہ ہوگا تو اپنی ٹریڈ آپ نے کسی صورت نہیں لگانی اس مارکٹ میں آپ مسلسل صرف بی ٹی سی اور ایتھریم کی بات کر رہا ہوں اور اب ہم بی ٹی سی ایتھریم کو ہی آن رکھیں گے یا ان کے نیٹیو ٹوکن پکڑ لیں گے بی ٹی سی کا نیٹیو ٹوکن بہت زمدہ سر رہے گا اس مارکٹ میں اور یہاں پر ایتھریم کی بلوک چین سے کام کرنے والا ای ای بی ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے لیکن پہلے فالو کرنا ہے آپ نے ایتھریم کو سو گائز ایتھریم یہاں پر نور سی پر اگر سپورٹ نہیں بناتا تو اس میں کوئی بڑی بلیڈ کرتے رہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ